اسلام علیکم Today is my topic about Lebofluxescins Indications, Treatments and Doses میرا اس کا topic ہے Leboflux entrablet کے حوالے سے Leboflux tutor formula یعنی لیپلوکس tablet کے حوالے سے لیپلوکس کے انجسن 부 bladder بھی آجاتے ہیں لیپلوکس کے صیرفے بھی آجاتے ہیں لیپلوکس کا فارمولا ہے Leboflux card table τη Religion Hebrews انکیوزن کے حوالے سے اور لیو فلکسچن سیرت کی حوالے سے تو لیو فلکسچن جس کو لفلوز کہا جاتا ہے لفلوز کا پارنگولہ ہے لیو فلکسچن کے ڈوزز کے بارے میں اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں اور اس کے رییکشنز اس کے آوٹ ڈوزز کے بارے میں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا تو لیو فلکسچن کے بارے میں سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخا تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈیگنوسس کے بارے میں آپ کے لئے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو لیو فلکسسین دراصل انٹی بائیوٹک انجیکشن ہے انٹی بائیوٹک پروڈکٹس ہے اور انٹی بائیوٹک پروڈکٹس کا کام ہے کہ ہمارے باڈیز میں ہمارے پورے باڈیز میں اور ہمارے خون کے اندر جو وارسز بیکٹری آجاتے ہیں خورا کے ذریعے یا پھر پانے کے ذریعے تو ان وارسزوں کو ان بیکٹریوں کو یا پھر خون کے ذریعے جو وارسز بیکٹری آجاتے ہیں یا موسمی وارل ہوا کے اندر جو زیرل مادے آجاتے ہیں یا ہوا کے ذریعے جو ہمیں موسمی بیماری آجاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ٹیبلیٹ یہ میڈیسنزہ کے اندر سے ان وارسزوں کو ان بیکٹریوں کو ان بیماریوں کو اندرسے قل کرتا ہے اور ہماری بوڈیز کی تحافظ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے تو جیسا کہ اس کو ٹائفڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ گندے پانی اور گندے خورا کی وجہ سے ہمیں ٹائفڈ بخار آجاتا ہے جس کو سلمونیا پیرا ٹائفی کہا جاتا ہے یعنی کہ میدے اور آنٹوں میں انفلامیشن سوجن زخم کو پیدا کرتا ہے اس کو ٹائفڈ فیبر کہا جاتا ہے اور پانی اور خورا کے ذریعے جو ہم خورا کھا لیتے ہیں ان کے اندر وارسز پر پیٹری آجاتے ہیں اور وہ وارسز جو ہمارے میدے اور آنٹوں کی زخم کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ میدے اور آنٹوں کی زخم کے لیے اور ٹائفڈ بخار یعنی کہ میدے کا بخار ہے اور میدے اور آنٹوں کی زخم کی وجہ سے پھر ہمیں ٹائفڈ بخار ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا روٹ ہے دس سے چودہ دن تک اس کا فریز ہے اور اس کے میڈیسنس ہے تو ٹائپر بخار کے لیے بیس ریزلٹ ہے لیفلوس کا یعنی کہ لیو فلاکسس یعنی میڈیسنس کا چوٹے بچوں کے لیے صرف آتے ہیں اور بڑے بندوں کے لیے انفوزن آ جاتے ہیں اور ٹیبلیٹیں آ جاتے ہیں اس کے بعد انفیکشنز یعنی کہ خون کے اندر جب پر ہمارے بوڈیز میں انفیکشنز کو ایکل کرتا ہے اور بیکٹیریا ویرل کو اندر سے ایکل کرتا ہے ہتم کرتا ہے کنوریہ اس کے بعد یوکیسٹس کی وجہ سے جو جوڑوں اور ہڑیو میں دردیں ہو جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتے ہیں زخم ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور شگر کی وجہ سے زخم آ جاتے ہیں tussen زخم اچھی طرح دردے نہیں ہو پاتے ہیں اس صورت میں بھی آپ ان کو لیوپلیکسن pleasures آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد گنوریہ یعنی کہ سوزہ کے لیے بیس ریزلٹ ہے سوزاخ یعنی کہ مرد یا پھر عورت کو اگر سوزاخ ہو سوزاخ کے لیے بڑا بیس ریزلٹ ہے جسا کہ پیش آپ کے جلن اور سوزش اور پینس کے اندر کی نالی کو سوزش اور عورت میں ویجنل کے اندر جو سوزش ہو جاتے ہیں گٹان ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے وائیڈ وائیڈ دانے آ جاتے ہیں جس کو گنوریہ کہا جاتا ہے اس صورت میں بھی اس کا بیس ریزلٹ ہے اور ڈائریا یعنی کہ لوز موشن کے بعد پھر ڈائریا یعنی کہ بچوں کی بھی ڈائریا ہو سکتا ہے بڑے بندوں کو بھی ڈائریا لوز موشن دس پیچس ہو سکتے ہیں اس صورت میں اس کا بیس ریزلٹ ہے اور ڈائریا کے بعد لوز موشن کے بعد پھر میدے اور آنکھوں میں انفیکشن سوزن انفلامیشن آ جاتے ہیں اور جس کو آئی بیز کھا جاتا ہے یعنی کہ ایروٹیبل باول اند سینڈرم ایروٹیبل باول اند سینڈرم کھا جاتا ہے یعنی کہ بار بار واشروم کو دل کرتا ہے اور واشروم میں جانے کے بعد پھر واشروم پاس نہیں ہو پاتا اور زور لگانے کے ساتھ ساتھ پھر خون آ جاتے ہیں اور پھر بلغمی واشروم آ جاتا ہے اور بربرپن جاگ جیسے میشہ با جاتے ہیں اور پھر بندہ وہاں سے نکلتا ہے گرکی آ جاتا ہے اور پھر واشروم کو دل کرتا ہے پھر وہاں پہ جاتا ہے بیٹ بیٹ کی ضرور لگانے کے بعد خون آ جاتے ہیں اور برپوراپن لیٹن آ جاتا ہے اور بلغمی لیٹن آ جاتا ہے جس کو ایرٹیبل باوائن سینڈرم کہا جاتا ہے اس طورت میں اس کا بیسٹ ریزلٹ ہے چھوٹا بچہ ہو یا پھر بڑا ہو تو بچوں کے لیے سیرپی آ جاتے ہیں لیفلکس کے لیوپلکس کے اور بڑے بندوں کے لیے انفیوجن اور ٹیبلٹیں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سرجری آپریشنز کے بعد سرجری ہو جاتے ہیں تو ٹھانک لگنے کے بعد بھی زخم کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات بچوں کو سیرپین دیتے ہیں اور بڑے بندوں کے لیے انفیوجن ہو جاتے ہیں یا پھر ٹیبلٹیں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جیسٹ انفیکشنز جانے کے بچوں کی سینہ خراب ہو جاتا ہے جو بچے ماں کے پیٹ سے دیر پیدا ہوتے ہیں ٹیم لگاتے ہیں تو وہ بچے ماں کے پیٹ کے اندر سے کچھرے گن کچھرے اور پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو سینہ چیس انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ بڑے بندوں کو نمونیا ہو جاتا ہے پینیمونیا ہو جاتا ہے بڑے بچوں کو پینیمونیا نمونیا ہو جاتا ہے جس کو بلغم جیسے بلغمی کانسی ہو جاتا ہے اور بلغم کے ساتھ ساتھ کون کا جانا ہوتا ہے جس کو نمونیا پینیمونیا کھا جاتا ہے اس طورت میں اس کا بیسٹ ریزلٹ ہے اور پیپروں میں زخم انفیکشن انفیوزن 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 کیلئے بڑا بیسٹ ریزلٹ ہے بڑے بندوں کے لئے انفیوزن ٹیبلٹ ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لئے سیرپین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں فرسٹ ایڈ آف ٹی بی یعنی کہ ٹی بی کے شروع شروع میں اسی میڈیشن کو یوز کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات جیسا کہ ٹی بی نہ ہو ٹی بی کا شکایت ہو جیسا کہ بلغم کے ساپون کا آ جانا ہو یا پیپڑوں کا جھکڑا اوپن ہو جانا ہو یا سانس کی تنگی ہو تو اس صورت میں اس کو ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں لیوپلاکسسن کا بڑا بیسٹ ریزلٹ ہے ویرکول سیلز یعنی کہ آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں پیشاپ کنالیوں میں گاؤٹ یعنی کہ پیشاپ کنالیوں میں پیشاپ کنالیوں میں گنڈ کی وجہ سے پیلیٹسٹائیٹس میں سوجن آ جاتے ہیں آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس دوران اس کا بڑا بیسٹ ریزلٹ ہے جس کو ویرکول سیل کہا جاتا ہے اور ہیڈرو سیل کے لیے بہت بیسٹ ریزلٹ ہے آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہیڈرو سیل کا معنی ہے یعنی کہ ٹیسٹائیٹسٹ میں کلیٹ کے بر جانا یا آپ کے مسانے کے نیچے ٹیسٹائیٹس میں پانی کے بر جانا ہوتا ہے جس کو ہیڈرو سیل کہا جاتا ہے ہیڈرو سل کے لئے بڑا بیس ریزلٹ ہے اور اس کے بعد تسٹائٹس یعنی کہ آپ کے تسٹائٹس میں آپ کی پینس میں آپ کی گھوٹیوں میں سوجن انکرس انفیقشن کے لئے ڈاکٹر حضرہ دیتے ہیں اس کا بیس ریزلٹ ہے اور اس کے بعد تونسلیٹس یعنی کہ آپ کے ٹنڈے پانی اور کٹے خورا کھانی کی وجہ سے آپ کی گلے میں سوجن انکرس اس کو تونسلٹ بھی کہا جاتا ہے تونسٹائٹس بھی کہا جاتا ہے کلے کی سوجن کے لئے بیس ریزلٹ ہے چھوٹے بچوں کی بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بندوں کو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اسو فیگیٹس کہا جاتا ہے پورا کنڈالی میں انفلامیشن سوجن زخم کو کہا جاتا ہے اس دوران اس کا بڑا بیس ریزلٹ ہے اور وٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے یا میدے میں گرماش کی وجہ سے میدے میں انفلامیشن سوجن کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ماؤ ٹائٹس یعنی کہ ہمارے موں اور زبان کا پک جانے کو کھا جاتا ہے آپ ان تصویروں کو بھی دے سکتے ہیں اس دوران اس کا بڑا بیس ریزلٹ ہے اور اس کے بعد بینکریہ ٹائٹس کے لئے بڑا بیس ریزلٹ ہے گیسٹو انٹرائشنل یعنی کہ میدے اور آنٹوں میں انفلامیشن زخم کے لئے بڑا بیس ریزلٹ ہے اور اس کا وزن یہ ہے اس کے ڈوزز یہ ہیں کہ بڑے بندوں کو چالیس سال کے بعد اس کا وزن چالیس کلو یا پچاس کلو وزن ہو تو ان کے لئے انفیوزنز ہو جاتے ہیں صبح شام جو آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار لگا سکتے ہیں وہ بھی حسب ضرورت اپنے پیملی ڈاٹر سے مشورہ کر کے اور اس کے بعد چھوٹے بچوں کے لئے سی روپیاں جاتے ہیں ونڈو پائپ کے لیپلوس کے نام سے لیگو کلاکسسن کے انفیوزن سی روپیاں جاتے ہیں جن کی عمر چھ بینے سے لے کر یا ایک سار سے لے کر چار پانچ سال والے بچوں کو ایک ایک سنچہ صبح شام پلائے جا سکتا ہے تین سے چار جن تک بڑے بندوں کو انفیوزن آ جاتے ہیں تو مزید معلومات کے لئے آپ اپنے پیملی ڈاٹر سے رضو کریں اس کا احتیاط یہ ہے اس کا فرض یہ ہے کہ اس کو بار بار اپنے مرجس سے لگانے سے آپ کے دل کمزر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا دل میں گھٹن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا جگر کام کرنا چھوڑ بھی جا سکتا ہے آپ کے جگر میں کام کرنے میں رکاوٹ بھی آ جا سکتے ہیں اور آپ کے گھٹے پیل ہو سکتے ہیں اور گھٹے آپ کے کمزر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے زیادہ اسمال کرنے سے اپنے مرجس سے اسمال کرنے سے آپ کو خون کی کمی ہو جائے گی جس کو انیمی اکھا جاتا ہے اور اس سے اس کے ریاکشنز میں یہ ہے کہ آپ کے پورو باڈیز میں سرخ سرخ دانے آ جائیں گے اور آپ کو سانس کی بھٹن ہوگی اور آپ کے پورو باڈیز میں لرزی ہوگی اور آپ کے آنکھوں میں سرخ پنا جائے گی اور آپ کے آنکھوں میں کمزر بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے ہرڈیزوں میں برگرہ پن بھی آ سکتا ہے تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے اکھومت کریں شکریہ اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگے تو میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی شکریہ اللہ حافظ